اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کوئی بھی عبادت انجام دیتا ہے تو لازم ہے کہ اس کے لیے نیت کرے نماز پڑھ رہے تو اس کی ایک نیت ہے روزہ رکھ رہے تو اس کی ایک نیت ہے یعنی تمام عامال کے لیے لازم ہے کہ انسان نیت کرے تو یہاں پہ بنیادی ترین تین سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ نیت کیا ہوتی ہے دوسرا سوال ہے کہ نیت کیسے کرنی ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ نیت کب کرنی ہے اور خاص طور پر ہمارے ٹاپک ہے ماہ مبارکہ رمضان کے روزے تو ماہ مبارکہ رمضان کے روزے کی نیت کب کرنی ہے پہلا سوال کے جواب کہ نیت کیا ہے نیت ہے دل کے ارادے کا نام یعنی جو بھی انسان ارادہ کرتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں دل میں جو بھی انسان قصد کر رہے ہیں یعنی انسان ایک نماز پڑھا آپ اسے پوچھیں کیا کر رہو کہ وہ نماز میں جواب دے گا تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن بالفرض نماز کے بعد آپ کو کہتا ہے بھئی نماز پڑھتا دیکھ نہیں رہتا ہے تو یہ جو اس نے قصد کیا تھا یعنی جو افعال ہاتھ کو اٹھانا رکو میں جانا سجدے میں جانا ایک خاص ذہن میں ارادے سے کر رہا تھا اس ارادے کو کہتے ہیں نیت یعنی انسان اور وہ ارادہ کیا ہے وہ ارادہ یہ ہے کہ انسان اس خاطر انجام دے کہ قرباطن اللہ قرباطن اللہ کا معنی یہ نہیں کہ خدا سے قریب ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے ادھار تظلل کہ خدا نے کیونکہ اس چیز کو واجب قرار دیا ہے لہٰذا میں اس چیز کو انجام دے رہا ہوں یعنی خدا نے کہا ہے کہ یہ روزہ رکھو تو خدا کی حکم کی بجا آوری کے لیے اور کیونکہ میں اس کا عبد ہوں اس کا بندہ ہوں اور بندے کو چاہیے کہ مولا کی بات مانے لہٰذا میں اپنے مولا کی بات مانتے ہوئے اس پرٹیکلر فیل کو انجام دے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں نیت کرنا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے نیت کا کیونکہ دل کا ارادہ ہے دل میں کافی ہے چاہے تو زبان سے بول دے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے لیکن واجب نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر زبان سے نہیں بولی تو نیت نہیں ہوگی اور یہ بات روزے کے لیے بھی ہے اور غیر روزہ کے لیے بھی یعنی نماز کے لیے بھی یہی بات ہے لازم نہیں ہے کہ انسان زبان سے بولے کہ نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ بولنا چاہے تو بول دے لیکن دل میں جو ارادہ ہے بس وہ ہونا اہم ہے اس کے مقابل میں کیا چیز آتی ہے اس کے مقابل میں دو موارد آتے ہیں ایک ریاکاری کرنا یعنی انسان فیل کو انجام دے رہا ہے لیکن کس کے لیے اس لیے کہ کوئی اور دیکھے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے بڑی اچھی قرارت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کس خاطر کے لوگ دیکھیں میری تعریف کریں گے کتنی اچھی قرارت پڑھتا ہے مولانا صاحب تو یہ کیا ہو جائے گی ریاکاری ہو جائے گی ریاکاری ہوگی تو نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ نیت کیا کرنی تھی خدا کے حکم کی بجاوری انجام دے رہا ہوں اس کے مقابل میں ایک اور موارد ہے وہ کیا ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے کام کر رہا ہے مثال کے طور پر صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا پیا ایسا نہیں تھا کہ اس خاطر نہیں کھایا پیا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں بس نہیں کھایا پیا طبیعت خرابتی نہیں کھایا سو رہا تھا نہیں کھایا تو یہ جو کچھ بغیر سوچے سمجھے کام کر رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ نیت شمار نہیں ہوگی پس نیت کیا یا مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ سویمنگ کر رہا ہے یہ نہیں سوچا کہ میں غسل کر رہا ہوں تو پس پانی کے ڈلنے سے غسل نہیں ہو جائے گا اس کو سوچنا پڑے گا جو پانی ڈل رہا ہے کس خاطر ڈل لے اس خاطر کہ خدا نے ایک غسل واجب قرار دیا یہ مصطحب غسل ہے اب سوال ماہیں موالے کے نمازان کے روزے کی نیت کیاپ کرنی ہے تو اس کو بیان کرنے کے لئے ایک تمہید کی ضرورت ہے ہمارے پاس تین قسم کے روزے ہیں ایک ہے مصطحب روزہ دوسرا ہے وہ روزہ ہے کہ جو واجب ہے لیکن اس کا ٹائم پریسائس مہین نہیں ہے اس کو کہتے ہیں واجب غیر مہین روزہ تیسا روزہ ہے کہ جو واجب بھی ہے اور اس کا ٹائم پریسائس طریقے سے مہین بھی ہے اس کو کہتے ہیں واجب مہین روزہ یعنی اس کو ایک پرٹیکلر ٹائم میں ہی آپ نے رکھنا ہے مصطحب روزہ انسان کبھی بھی اس کی نیت کر سکتا ہے بس مغرب سے پہلے اس کی نیت کر لے یعنی اگر بل فرص صبح سے فجر تک سے لے کہ آپ نے مغرب سے پانچ منٹ پہلے تک کچھ نہیں کھایا پیا اور کوئی ایسا کام نہیں گئی جو روزہ کو باطل کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ نیت کر لیں روزہ کا ثواب مل جائے گا کافی ہوگی انسان اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ انسان نے اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا اور مثال کے دور پہ پانچ منٹ بچیں اور چاہتا ہے کہ اس دن کے روزہ کا ثواب مل جائے تو یہ نیت کر لے اس کو ثواب مل جائے گا دوسرا وہ روزہ کے جو واجب ہے لیکن اس کا ٹائم مہین نہیں ہے پریسائس طریقے سے تینی ٹائم نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے پس یہ کہ ایک روزہ واجب ہے مثال کے دور پہ اس نے منت مانی کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا فلانی جا کر میری جوب لگ گئی جوب ہو گئی تو میں روزہ رکھوں گا اس کی جوب انٹریو دیا اس نے پاس ہوگیا اور اس نے انٹریو کے اندر جوب لگ گئی تو ایک روزہ واجب ہو گیا لیکن اس روزے کا اس نے ٹائم مہین نہیں کیا تھا تیہ نہیں کیا تھا کہ روزہ پندرہ شابان کو ہوگا سولہ شابان کا ہوگا یہ اس نے فکس نہیں کیا تھا تو کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے واجب ہے اس واجب روزہ کی نیت اس کو زہر سے پہلے تک کرنی ہے یعنی آذان ہے زہر سے پہلے اس کو یہ نیت کرنی پڑے گی اس کے بعد آتا ہے وہ روزہ کے جو واجب موین روزہ ہے جیسے ماہ موارک رمضان جو واجب بھی ہے اور ٹائم بھی پیس آئیس طریقے سے اس کا تیہ ہے کہ اس ٹائم پہ اس نے رکھنا ہے اس روزہ کی نیت کا ٹائم کیا ہے احتیاط واجب کی بنا پہ احتیاط واجب کو مطلب کیا ہے کہ آیت اللہ سستانی یہاں پہ احتیاط لگا رہے ہیں یعنی فتوہ سادر نہیں کر رہے فتوہ بیان نہیں کر رہے اس کا مطلب کیا ہے کہ چاہے تو آیت اللہ سستانی کا مقلد آپ کی احتیاط پہ عمل کر لے یا چاہے تو فلعالم کی جانب رجوع کر رہے فلعالم کون کے جو آیت لستانی سے سیکنڈ نمبر پہ جو اس کو نزدیک ثابت ہے علم کے اعتبار سے تو ان کی جانب رجوع کر سکتا ہے پس احتیاط کی بناء پہ کیا کرنا ہے اس کو آزان فجر سے پہلے پہلے تک روزے کی نیت کرنی ہے اچھا یہاں پہ اس کے پاس کچھ اور آپشنز بھی ہیں اور وہ یہ کہ لازم نہیں کہ بالکل آخری لمحات میں ہی نیت ہو یہ بھی کر سکتا ہے کہ رات میں نیت کر لے اگلے دن کی اچھا یہ بھی کر سکتا ہے ایک دن پہلے نیت کر لے اگلے دن کے روزے کی حتی یہ بھی کر سکتا ہے کہ پورے ماہ مبارک رمضان کی نیت ایک ساتھ کر لے یعنی نیت کر لے کہ جو آنے والے آیام ہیں ان کے اندر صبح سے لے کے مغرب تک آنان فجر سے لے کے مغرب تک اس خاطر میں بھوک و پیاس کو برداشت کروں گا اس خاطر ان کاموں سے بچوں گا جو روزے کو باطل کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ نے ایک کلپ میں بقاعدہ بیان کی ہیں کس خاطر بچوں گا اس خاطر بچوں گا کہ جو ہے وہ خدا کے حکم کی بجابری کروں تو یہ نیت کرنا کافی ہو جائے گا اس کے تمام ماہ مبارک رمضان کے روزے کے لیے خدا مند مطالب سے دعا ہے کہ ہمیں ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین مطالب سے دعا ہے